بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جیز آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فائنلی جی سٹوڈنٹس آج آپ کے لیے بہت ہی بڑا دن ہے بہت ہی بڑی نیوز آگئی ہے سٹوڈنٹس کے لیے سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے جی یہ نیوز شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حمزہ وقار خان اور ان کے ساتھ ہیوں نے جو کوششے کی جو کوششے کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کام ہے انہوں نے اس میں ایفورٹ کی جتنا انہوں نے اس کو مینجمنٹ کیا کسی بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں وہ سٹوڈنٹس آپ سب کو ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے تو بہت جی گریٹ نیوز آپ کے لیے آج آنونس کی گیا سٹوڈنٹس تو نیوز کیا جی سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے نکالا ہوا ہے تیفتہ پنجاب افیشیل کا تو سٹوڈنٹس کنگریچولیشن ویری گوڈ نیوز فار یو ٹوڈے دیکھیں جی سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جی پنجاب جو تیفتہ پنجاب افیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جی بریکنگ نیوز وی آر ڈیلائیٹڈ تو آنونس ڈیلائیٹ دا آنوریبل منسٹر آئی سی آئی ڈی پنجاب میاں محمد اسلم اقبال صاحب دا کنٹرولنگ آتھارٹی پنجاب بور ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہیز اپرووڈ تو ڈیکلیر ٹو پاس ایکس ٹوڈنٹس پنجاب بور ٹیکنیکل ایڈوکیشن ریجسٹریشن انٹیکٹ ان فورٹی پرسنٹ فیل سبجیکٹس تو سٹوڈنٹس جی ایکس ٹوڈنٹس کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس میں وہ سٹوڈنٹس جن کی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ سپلیاں تھی یعنی چار یا چار سوری پانچ چھے یا سات سپلیاں تھی تو ان سٹوڈنٹس کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور وہ سٹوڈنٹس جو ایکس تھے جن کی ایک یا دو تین سپلیاں تھی تو ان کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس آپ کے لیے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پکچرز بھی اور اس کے لیوہ ایک دوسرا بی ٹویٹ یہاں پر کیا گیا ہے وی پرامسٹ وی ڈلی وی ڈلیورد آہ تینک یو آہ اسلام اقبال فرام دا آہ ڈیپت آف آور ہرٹس فور میکنگ دس پاسیبل فور آور ایکس ڈی ایسٹوڈنٹس بگ اید گفت فرام آور جی جناب تو اس کے بعد ایک اور یہاں پر ٹویٹ کیا گیا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی یہاں پر جی بہت ہی گریٹ نیوز ہے سٹوڈنٹس آپ کے لیے آج بڑا خوشی کا دن ہے پچھلے کچھ مہینوں سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوزن میں تھے تو آج آپ کی جی وہ ساری کنفیوزن جو ہیں وہ دور ہو چکی ہیں تو یہاں پر سٹوڈنٹس نے کافی یہاں پر اردو میں بھی لکھا ہویا جی بریکنگ نیوز ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ موازن صوبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کنٹرولنگ آتھارٹی پنجابو ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے فورٹی پرسنٹ نقام مضمون میں سابق طلبہ یعنی ایکس جو سٹوڈنٹس ہیں پنجابو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ریجسٹریشن برقرار تھی جن کو پاس کرنے کا اعلان کرنے کی منظوری دے دیا تو اس کا جی انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی افیشل نوٹیفکیشن بھی آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں اس کے حوالے سے ایک اور یہاں پر ٹویٹ کیا گیا جی وہ بھی میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے سراتا ہوں جی اس کے بعد جی یہ دوسرا جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ ہے ٹیفٹا پنجابو افیشل کی طرف سے دہ آرڈیننس شیل بھی ایشوڈ بائی گورنر فار پاور آف بورڈ آفٹر وچ پنجابو ٹیکنیکل ایڈوکیشن چیئرمن شیل ایشو نوٹیفکیشن تو اس کا جی انشاءاللہ ساری چیزوں کا نوٹیفکیشن بھی نکلے گا تو سٹوڈنٹس یہ بریکنگ نیو سے کام نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ یہاں پر کافی زیادہ سٹوڈنٹس نے یہاں پر تعریفیں کی ہیں بورڈ کی اور خاص طور پر جو علی سلمان صدیق صاحب ہیں ان کی تو سٹوڈنٹس ویری ویری گریٹفل ویری ویری آنریبل پرسن علی سلمان صدیق انہوں نے بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے ساتھ کو کو آپریٹ کیا اور سٹوڈنٹس کے بہت قریب رہے اور آج یہ آخر کا فیصلہ آ چکا ہے سٹوڈنٹس کے لیے تو فائنلی جی آخر میں میں دوبارہ حمزہ وکار کھانا اور ان کے ساتھیوں کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے تمام ڈی اے کے سٹوڈنٹس کو نمائندگی کی اور وہاں پر بورڈ میں گئے میٹنگ کی تو اس کے لیے اس سے پہلے انہوں نے کافی اتجاج کیا پروٹیسٹ کیا تو سٹوڈنٹس ویری جو ہے جتنا آپ ان کا شکریہ ادا کریں کم ہیں تو جی تھانکس فور آل دیز پرسن جنہیں جنہوں نے اور باقی تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے میسج کے ذریعے شیئر کے ذریعے سب سٹوڈنٹس نے اپنا حصہ ڈالا تو سارے سٹوڈنٹس جی اس بریکنگ نوز کی حق دار ہیں جنہوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے آخر کار اس فیصلے کو اس قبل بنایا گیا بورڈ نے انہیں آج پروموٹ کر دیا تو بہت شکریہ جی سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کر دیں سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ تو سٹوڈنٹس کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگیا تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تفصیلی اس بریکنگ نیوز کا اپ ڈیٹ جلدی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کیس میں مزید جو فیصلے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں تو فیلال اتنے جی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ